سب سے پہلے مرحلہ جو ہوتا ہے یہ آٹا ہوتا ہے آپ دیکھیں دیکھ لیں ابھی تک یہ خوشک ہے یہ خوشک ہوتا ہے اسی طرح یہ دیکھیں اس میں یہ بالکل خوشک آٹا ہے اس کے بعد نیکسٹ اس کا جو ہوتا ہے یہ آپ یہ اس میں پانی ڈالتے ہیں پانی ڈال کے اس طرح کا بن جاتا ہے اس کا سیکنڈ آفشن ہے تیسرے نمبر پر یہ اس طرح بن جاتا ہے اس طرح آپ بنائیں گے پیڑے کی صورت میں چھوٹے چھوٹے پیڑے اور چوتھے نمبر پر یہ تیل بھی ہوتا ہے تیل کا مقصد ہی ہوتا ہے یہ پیڑے پہ لگاتے ہیں یہ پیڑے پہ لگائیں گے تو یہ آرام سے جو سمائیں نکلتی ہیں اچھا ویورز اب میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہوں کہ پرانے وقتوں میں کس طرح چلاتے تھے اور کیسے سویہ نکلتی تھی بلکل آپ ویڈیو کو لازک تک دیکھیں انشاءاللہ بہت مزا ہے گا نیکسٹ جو اس کا مرحلہ ہے وہ اس طرح یہ پیڑا ہے پیڑے کو جو ہے نا یہ تیل ہے یہ اس طرح ڈبو کے نا تھوڑا سا اس طرح تو یہ ہے مشین یہ مشین کھم ہے ادھر ڈال کے نا اس طرح بلکل وہ آپ کی مرضی ہے جتنا چھوٹا پیڑا بنائیں بڑا بنائیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں ادھر ڈال کے نا اس طرح چلاتے تھے اس طرح یہ ایسے یہ دیکھ رہے ہیں نیچے تھوڑا نیچے گئے یہ دیکھیں یہ اس طرح ایسے گھومائیں گے ایسے تو یہ نکلتا جائے اگر اس کو دبانا بھی ہوتا ہے اس طرح زیادہ نہیں ہے نا کہ جو آپ کی انگویل جائے وہ اندر تلی جائے اور بس بندہ ہتم ہو جائے آپ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں یہ بلکل اب دوبارہ پھر آپ تھوڑا سا دوبارہ تل لگائیں گے یہ اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں آپ اب یہ دیکھیں یہ مشین کو کس طرح رسیوں کے ساتھ باندھ کے جو نا ان کو فکس کیا جاتا ہے تاکہ یہ ادھر ادھر جو نا سلپ نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ سارے آئٹم اچھا ویورز اب آپ کو پریکٹیکل دکھا رہا ہوں کہ اس لچے کو کیسے جو کٹ کے لے جاتے ہوں پر آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ ایسا ہے یہ دیکھیں ویورز اب جو نیکسٹ جو مرحلہ ہے وہ دیکھیں یہ سیویوں کو جو ہے نا وہ تار کے اوپر ایسے ہی لٹکایا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں بلکل اسی طرح لٹکایا جاتا ہے اور جب یہ سوک جاتی ہیں تو پھر اس کو اگلا جو مرحلہ ہے میں آپ کو دکھانے والا ہوں لاسٹ تک اس ویڈیو کو دیکھیں بڑا مزا آئے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں نیکسٹ جب تار سے سوک جاتی ہیں خوشک ہو جاتی ہیں تو یہ نیچے یہ کپڑوں پر ایسے ہی چار پائی پر یہ دیکھیں اس طرح خوشک ہو جاتی ہیں تو تب یہ جا کر آگے نیکس اس کمرالہ ہوتا ہے پکانے کے لئے اس طرح ویورز اب یہ دیکھیں لچے کو اس پر جو ہے نا کیسے ٹانگا جاتا ہے یہ دیکھیں لٹکایا جاتا ہے آپ اس طرح کر کے نا ایسے کریں اور ایسے 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 کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اور یہ دیکھیں واو زبردست پانی بیا ہے ویورز اب سیویاں جو ہے نا ان کو بھی ایک توڑنے کا طریقہ ہوتا ہے ایسے اگر آپ اس کو توڑ کے مروڑ کے تو پھر یہ نہیں بنیں گی بلکل ایسے بن جائیں گی جیسے ہلو ہے اب دیکھیں کہ میں کس طرح ان کو توڑ رہا ہوں پہلے سب سے پہلے یہ طریقہ ہے ایسے ایسے کر کے ایسے پھر ان کو ایسے اکٹھا کر کے تھوڑا سا آگے لے جائیں اور تھوڑا سا پیچھے اس طرح آپ دیکھیں یہ آپ ترتیب کے ساتھ ایسے ہی نیچے رکھنا ہے جو ہے نا یہ آپ آگ جلائیں گے نیکسٹ مرالا آگ جلانے کے بعد دیکھ چی ہے دیکھ چی میں آپ پانی ڈالیں گے آپ پانی ڈالیں گے اور جب یہ پانی اُبرنے لگے اس طرح آپ دیکھ لیں یہ تو اس بعد میں جو ہے نا سیم سیم اس کے اندر ڈالیں گے اب یہ دیکھیں ان کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ٹھیک اگر آپ اس کو اس طرح کریں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے اب دیکھیں یہ طریقہ آپ اس کو سیمیں کو یہ اس طرح ڈال لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیونکہ باریک ہے تو ایک منٹ کے اندر اندر یہ بن جاتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیمیں کتنی موٹی ہیں کتنی باریک ہیں یہ کیونکہ یہ باریک ہے تو یہ بلکل اب بن چکی ہے نیکسٹ مرحلہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے آگے کیا ہے ضرور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا اب اس کے اندر یہ تھنڈا پانی ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر نیکسٹ مرحلہ ہے یہ کہ چلنی چلنی کے اوپر آپ جائے نیچے گرم پانی جو ہے یہ تھنڈا اس کو نکالیں گے اس طرح یہ دیکھیں یہ کچھ اس میں ہے اب اس کو آپ ادھر ڈالیں گے اور یہ پانی جو ہے گرم وہ نکل جائے گا اب یہ صرف اگلا آخری مرحلہ ہے وہ آپ کو دکھائیں گے ویورز اب جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ گھی کو آپ گرم کریں گے یہ دیکھیں گھی کو گرم کریں گے اگر ہم گھی اس میں نہیں ڈالیں گے نا سوئیاں میں تو وہ ایسے لگے گا جیسے ہم کچھا جو ہے نا وہ آٹا کھا رہے ہیں یہ گھی ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ویورز اب جو مرحلہ ہے نا ابھی یہ دیکھیں یہ کیونکہ گھی بالکل گرم ہو گیا ہے تو یہ ہم سیمی کے اندر ڈال رہے ہیں اس طرح ویورز اب جو ہے نا کیونکہ میں اکیلا بندہ ہوں اس لئے میں نے سوئیاں کو جو ہے نا تھوڑے پلیٹ میں ڈال دی ہیں آپ جتنے بندے ہوں اتنا آپ وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اب میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر شکر اگر آپ کے پاس چینی ہے تو اس کا اپنا مزہ ہے لیکن شکر کا جو مزہ ہے وہ زبردست ہے آپ یہ دیکھیں یہ اب اس کو مکس کریں گے ایسے اس طرح اب میں کھا رہا ہوں آپ دیکھیں بڑا مزہ آئے گا ہم ویورز اب ہمارے میں نے مکمل کا لیا مرلہ سارے کا سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب جو مرلہ ہے وہ کھانے کا ہے بڑی زبردست میرے پاس دو چمچیں جس طرح آپ کی مرضی ایک یہ ہے اور یہ یہ ہے ٹھیک ہے دو چمچیں میں دونوں سے کوشش کرتا ہوں کہ کونسا مزہ دار ہے یہ ایک مجھے تو یہ والا مزہ دار لگا ہے میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ والے گھنٹی کو دبائیں اللہ حافظ لے